برحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میرکان نہایت رہن والا ہے پیارے پچھو کھیلو سیکھو بڑھو پر میڈل کر ایک دوسرے کے ساتھ پیار سے محبت سے جب کچھ نہیں کر رہے ہوں تو ہاتھ سائیڈ پر رکھتے ہیں ہمیشہ سامنے دیکھتے ہیں ٹیچر کی طرف مو بند رکھتے ہیں باوکار چال چلتے ہیں اور کتار بنانا سیکھو پانی پیتے ہوئے واشنگ جاتے ہوئے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے تاکہ آپ کی یہ آبتیں پختہ ہو جائیں جب بڑے بنو تو آپ باوکار شہری بنو تو جب کمرہ جماعت میں داخل ہوتے ہیں تو پیارے بچوں سوچو کہ آپ مستقبل کے سائنس دان ہو ایک مصنف ہو آپ بہت اہم ہیں آپ لیڈر ہیں آپ مفکر ہیں موجت ہیں نئی چیزیں بناتے ہیں آپ دوست ہیں آپ امن پسندہ عزت کرتے ہیں یہ وہ باتیں ہیں جو ابھی سے ایک میند کرو گے کوشش کرو گے تو اپنے اخلاق اور پردار کو سمار ہوگے تاکہ اچھے پاکستانی اچھے مسلمان اچھے انسان پر سکھو سب کی عزت کرو سب سے دوستی رکھو تو ہم دو حرفی الفاظ کر رہے ہیں دو حرفی لفظ جو ہیں وہ کس طرح سے بنتے ہیں جیسے یہ ہے زوے اور نون زن تو اب اس کو ملا کے لکھیں گے تو زن کا مطلب ہوتا ہے شک تو اس کو دونوں کو کٹھا کر کے لکھو شاباش تو اگر ہم ان کی پریکٹس کریں گے تو ہم بہت اچھی طرح سمجھ جائے گی زوے نون زن کو جب کٹھا ملیں گے تو یہ بن جائے گا زن اسی طرح تے اور یہ کو ملا کے لکھیں تو کیا بنے گا شاباش آپ تے کی جو ہے وہ آدھی شکل لکھیں گے اور پھر یہ کے ساتھ اس کو ملا دیں گے تو یہ بن جائے گا تے یہ تی شاباش اسی طرح کاف علف کا کاجم علف کو کیا بنے گا شاباش یہاں پہ آپ نے خود سے پہلے لکھ کے پھر آگے چلنا ہے کیونکہ آپ جتنی پریکٹس کریں گے اتنے زیادہ آپ کو اچھے الفاظ لکھنے آئیں گے تو پہلے آپ نے کاف کی آدھی شکل بنائی پھر علف لکھا اور پھر کاف اور علف کو جوڑ دیا اسی طرح تو تے واؤ تو تو آپ نے دیکھتے ہیں کہ جب بھی تے کسی اور حرف کے ساتھ ملتا ہے تو وہ آدھا لکھا جاتا ہے اس کی آدھی شکل لکھی جاتی ہے تو آپ تے کو واؤ سے ملانے کے لئے تے کی آدھی شکل لکھیں گے اور پھر اس کو واؤ سے ملا دیں گے اسی طرح گپ تو آپ کو پتہ ہے کہ جب بے پے تے پے باب میں آتے ہیں تو وہ پوری شکل ہی رہتی ہے جو پہلا حرف ہے وہ آدھی شکل میں تبدیل ہوتا ہے اس میں گاف کی آپ آدھی شکل بنائیں گے اور اس کو پے سے ملا دیں گے تو یہ بن جائے گا گپ اور پھر اسی طرح یہ ہے حد ہا دال حد تو اب یہاں پہ آپ رکھیں آپ کو پتہ ہے کہ جیم چے ہے جب کسی لفظ کے ساتھ ملتے ہیں تو آدھی شکل بنتی ہے تو یہ ہے جما دال جو ہے وہ ہے جما دال ہے کی آدھی شکل بن جائے گی اور یہ بن جائے گا حد اسی طرح لکھ تو لام کھے لکھ تو لام کی آدھی شکل کو آپ نے کھے کے ساتھ ملانا ہے تو یہ بن جائے گا لکھ شاباش آپ نے لام کھے اور پھر لام کی آدھی شکل اور پھر کھے تو یہ بن جائے گا لکھ اسی طرح زواد زواد دال زد تو زواد سواد جو ہیں وہ بھی جب کسی کے ساتھ ملتے ہیں تو ان کی آدھی شکل لکھی جاتی ہے تو آپ زواد کی آدھی شکل بنائیں گے پہلے اور پھر اسے دال کے ساتھ جوڑ دیں گے تو یہ بن جائے گا زد آپ یہاں پہ ویڈیو رو کے اس کی پریکٹس کریں پھر ہے نون اور بے نب تو نون کی آدھی شکل بنیں گی اور پھر اس کو کیونکہ بے جو ہے جب بے پہ تے سے آخر میں آتا ہے تو وہ پورا ہی رہتا ہے تو ہم نون کی آدھی شکل بے کے ساتھ ملاتیں گے تو یہ بن جائے گا نب اسی طرح تر 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 تو تر کہتے ہیں گیلا پانی ہو جہاں پہ اب آپ نے اس کو الیدہ کرنا ہے تے کے اوپر دو نکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ تے کی آدھی شکل ہے اور پھر اس کو پوری تے لکھیں گے اور جمع رہے تو یہ بڑھ جائے گا تر اسی طرح من نیم نون من اس کے ہجے کریں من کہتے ہیں دل کو میرا من یہ نہیں کرتا من بھاتا تو شاباش اب آپ سوچیں من ما نا تو ما کی ساؤنڈ کے پیچھے حرف کیا ہے میم میم جمع نون اور پہلے ہم میم کی آدھی شکل لکھیں گے پھر میم کی پوری شکل لکھ دیں گے چل تو چلنے کو کہتے ہیں چل قدم اٹھانا اور یہاں پہ آپ ویڈیو کرو کے اور چل کے ہجے خود سے لکھیں چ آدھی شکل پھر جمع لام اور پھر چ جمع لام جو ہے وہ آ جائے گا چل اور پھر ہے ہم ہ یک چشمی ہے اور میم ہم تو آپ یہاں پہ ویڈیو روکیں اور ہم کے ہجے کریں ہم ہ میم ہم تو کیونکہ جب یک چشمی ہے جب لکھی جاتی ہے تو اس کے نیچے یہ پلٹی پیش ڈال دیتے ہیں پھر ہے شک تو شک میں بھی دو حرف ہیں شین کاف شک اور کیونکہ جب شین ملتا ہے تو آدھی شکل بن جاتی ہے تو آپ اس کو اس طرح سے اس کے ہجے لکھیں گے شین کاف شک شاباش اب آگے ہیں حرف یا تو آپ کو پتہ ہے کہ یا جب پہلے آتی ہے یا دو لفظوں کے بیچ میں آتی ہے تو یہ کے جو ہیں وہ دو نکتے ڈالے جاتے ہیں تو جب علیدہ سے لکھی جاتی ہے چھوٹی یہ لکھی جاتی ہے تو یہ آ جائے گا یہ جمع علف اور پھر یہ کی آدھی شکل اور یہ کی آدھی شکل کو ہم علف کے ساتھ ملا دیں گے پھر ہے فر جانوروں کے اوپر جو ان کے جیسے بلی جو ہوتی ہے اس کے بال ہوتے اس کو فر کہتے ہیں تو یہ سردیوں میں جانوروں کو گرم رکھتی ہے تو فے رے فر تو ہم فے کی آدھی شکل جو ہے اس کو رے کے ساتھ ملا دیں گے تو بن جائے گا فر اسی طرح یہ ہے کب کب سوالیاں نشان سے پہلے کب لگاتے ہیں تو کاف بے کب آپ کاف کی آدھی شکل لکھیں گے اسے رے سے ملا دیں گے تو کب بن جائے گا لیکن اصل میں یہ کاف جمع بے ہے تو پیارے بچوں امید ہے آپ کو آپ نے یہ پریکٹس کرنی ہے اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوں کیسے لائک اور شیئر کرنا مات بھولئے گا